بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو ای ٹیسٹ اکیڈمی اینڈ ای ٹیسٹ یوٹیوب چینل ویورز آج کی اس ویڈیو میں کانسٹیبل بلوچستان پولیس پیپر کا پارٹ ٹو ڈسکس کریں گے ویورز گیارہ دسمبر دو ہزار تیس کو کانسٹیبل بلوچستان پولیس کے بہت سے پیپرز منقید ہوئے تھے ہر ڈسٹک میں الگ پیپر منقید ہوا تھا ان تمام پیپرز کو ہم نے اس ایک سیریز میں اکٹھا کیا ہے تمام سوالات کو تمام ایسے کو تمام اردو انگلیش پیرہ گراف کو ون بائی ون آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے پارٹ ون میں ہم نے کچھ سوالات کو مکمل وضاحت کے ساتھ ڈسکس کیا تھا تاکہ آنے والے پیپرز میں یہ تمام سوالات آپ کے کام آسکیں اور آپ پیپرز کو اچھے نمروں سے پاس کرسکیں اگر آپ پارٹ نمبر ون دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے اس لنک پر کلک کر کے آپ پارٹ ون دیکھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جتنے بھی آج تک کانسٹیول بلوچستان پولیس کے پیپرز ہو چکے ہیں وہ تمام کے تمام آپ کو اسی لنک سے ملیں گے ویورز یہاں پر نوٹ کر لیں پارٹ ون میں بہت سے کینیڈیٹس نے یہ کہا کہ ہمارا یہ پیپر نہیں ہوا کسی نے کہا کہ ہمارا یہی پیپر ہوا ہے نوٹ کر لیں جتنے بھی پیپرز ہوئے ہیں بلوچستان پولیس کے گیارہ دسمبر دو ہزار تیس کو ان تمام کو ون بائی ون آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے جو پیپر آپ کا تھا ہو سکتا ہے وہ پہلے پارٹ میں ہو یا پوسیول ہے کہ وہ دس میں پارٹ میں ہو باروے میں ہو پندر میں ہو اگر آپ اس مکمل سیریز کو دیکھیں گے تو کسی نہ کسی پارٹ میں آپ کا وہ پیپر آپ کو مل جائے گا جس میں آپ شامل ہوئے تھے اس کے علاوہ آنے والے پیپرز میں کامیابی کے لیے اگر آپ ہمارے ایٹ ایسٹ یوٹیوب چینل پر کونسٹیبل بلوچستان پولیس کی یہ مکمل سیریز دیکھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی آپ اچھے نمبروں سے کونسٹیبل بلوچستان پولیس کا پیپر پاس کر سکیں گے چلتے ہیں اور کوئیسٹن کو سٹارٹ کرتے ہیں کوئیسٹن نمبر ٹوٹی ون ہے اکیس نمبر سوال ہے اس سے پہلے کی بیس سوالات پارٹ ون میں موجود ہیں ویورس کسی پیپر میں آٹھ لائنوں پر مشتمل ایسے لکھنے کا کہا گیا ہے اور کسی پیپر میں بیس لائنوں پر مشتمل ایسے لکھنے کا کہا گیا ہے ذہن میں رکھیں جتنی بھی لائنیں آپ کو کہی گئی ہوں فار ایک جمپل اگر آٹھ لائنیں کہی گئی ہیں تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آٹھ یا دس لائنیں آپ لازمی لکھیں اور جو کچھ آپ نے لکھنا ہے کوشش کرنی ہے کہ وہ زیادہ accurate ہو اگر آپ کی انگلیش اردو اچھی نہیں ہے آپ کو زیادہ ایسے مضمون تیار نہیں ہے تو آپ کوشش کریں کہ جتنا آپ کو کہا گیا ہے فار ایک جمپل آٹھ لائنوں کا کہا گیا ہے تو آٹھ لائنیں ہی لکھیں اس سے زیادہ مت لکھیں یہ نہ ہو کہ آپ آٹھ لائنیں جو ہے وہ کچھ نہ کچھ صحیح لکھ دیں نومی دسمی لائن میں آپ mistake کر دیں تو یہ آپ کے against جائے گا پیپر پاس ہونے کی بجائے آپ پیپر میں fail ہو سکتے ہیں ہر پیپر میں آپ کو دو question دکھے جاتے ہیں ایک انگلیش کا ایسے اور ایک اردو کا ایسے یہاں پر اس question میں یہ کہا گیا تھا کہ آپ کو تین topic دیئے گئے ہیں ان میں سے کسی ایک پر اردو میں ایسے لکھیں اردو میں مضمون لکھیں یہ پندرہ نمبر کا question تھا انتہائی important ہے پندرہ نمبر اگر کوئی candidate پیپر میں لے لیتا ہے تو سمجھے کہ وہ پیپر آسانی سے پاس کر سکتا ہے پندرہ نمبر ایسے کہ اگر آپ کے آ جائیں تو بقیہ جو mcqs ہیں ان میں تو آسانی سے آپ numbers لے ہی لیں گے اس لیے ایسے لازمی آپ تیار کریں most important point ہے یہاں پر ہم نے ایک topic پر ایسے لکھنا تھا لیکن آپ لوگوں کی آسانی کے لیے ان تینوں topics پر ہم نے ایسے لکھ دیا ہے یہ دیکھیں number one بلوچستان کے اہم مسائل ہیں اس میں بلوچستان کے مسائل ہم نے لکھ دیئے ہیں اگر آپ کو بلوچستان کے مسائل کا پتہ ہے تو آپ وہ تمام مسائل لکھ سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ نے یہی لکھنا ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے ایسا نہیں ہے آپ چاہیں تو اس کی photo لے لیں screenshot لے لیں یہاں پر ایسے کا formality کی طور پر آپ اس کو بھی لکھ سکتے ہیں یہ بھی اگر لکھ دیں گے تو آپ کو number ملیں گے لیکن کوشش کیجئے گا کہ اچھا لکھئے گا ایسا لکھئے گا کہ چیک کرنے والا جو ہے وہ آپ کی writing سے آپ کے لکھنے کے انداز سے متاثر ہو اس کے بعد دوسرا جو ایسے تھا وہ تھا آزادی ایک نعمت ہے آزادی ایک نعمت ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے یہاں پر آپ کے سامنے ایسے لکھا ہے آپ اس کے علاوہ بھی اپنے پاس سے کوئی بھی دوسرا ایسے کوئی بھی دوسرا مضمون لکھ سکتے ہیں جس میں آزادی کے نعمت ہونے کا ذکر کیا گیا ہو اسے پڑھ لیجئے گا سے ڈسکس کرنا ہے اس لیے اس کو دیکھ لیں ویڈیو کو روک دیں اسے پڑھ لیں اس کی فوٹو لے لیں سکرین شوٹ لے لیں اگر آپ نے ایٹ ایسٹ اکیڈمی سے نوٹس مگوا لیے ہیں تو تب آپ کو لکھنے کی یا فوٹو لینے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے نوٹس میں یہ تمام ایسے تمام ایسے کیوز موجود ہیں تیسرے نمبر پر ہے نظم و ضبط کی اہمیت یہاں سے بھی آپ دیکھ کے لکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ کہیں اور سے بھی آپ اس ایسے کو تیار کر سکتے ہیں لیکن ذہن میں رکھیں جتنا بھی ایسے آپ نے لکھنا ہے کوشش کرنی ہے کہ وہ ہنڈرڈ پرسنٹ ٹھیک ہو اگر ہنڈرڈ پرسنٹ ٹھیک نہیں ہے اس میں کوئی مسٹیکس ہیں تو جتنا آپ کو کہا گیا ہے بیس لائنوں کا یا آٹھ لائنوں کا تو کوشش کریں بس اتنی ہی لکھیں اس سے آگے مت جائیں ویورز یہاں پر نوڈ کر لیں یہ تمام سوالات جو ہم آپ کے ساتھ سابقہ پارٹ میں یا آنے والے پارٹس میں ڈسکس کریں گے وہ تمام کے تمام ایٹیسٹ ڈاٹ کام ڈاٹ پی کے ویب سائٹ پر اپلوڈ کر دیے گئے ہیں آپ چاہیں تو ہماری ایٹیسٹ اکیڈمی کی ایٹیسٹ ڈاٹ کام ڈاٹ پی کے ویب سائٹ ویزٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ گوگل پلے سٹور سے ہماری ایٹیسٹ موبائل ایپ ڈاونلوڈ کر سکتے ہیں یہ بلکل فری آف کاسٹ موبائل ایپ ہے اسے یوز کرنے میں آپ کا ایک روپیہ بھی نہیں لگے گا ذہن میں رکھیں ہماری ایپ پر جتنے بھی پیپرز پاکستان کے ہوتے ہیں چاہے وہ کسی بھی صوبے کے ہیں وہ تمام کے تمام آپ کو ملیں گے اور ہنڈر پرسنٹ سوال ملیں گے یہ ہنڈر پرسنٹ فری آف کاسٹ موبائل ایپ ہے لیکن اس ایک ایپ کی مدد سے آپ انگنت پیپرز پات کر سکتے ہیں مردوں میں سب سے پہلے کس نے اسلام قبول کیا مردوں میں سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اسلام قبول کیا ویورز یہاں پر نوٹ کر لیں پیپر میں جو پیپر میں جو پیپر آیا تھا یہ جو اوپر والا پیپر یہی آیا تھا جو شار ڈیٹیل ہے مختصر تفصیل ہے یہ آپ کی معلومات میں اضافہ کے لئے ہے اور اس شار ڈیٹیل میں ہم ان تمام اہم ترین پوائٹس کو ڈسکس کریں گے جو مختلی پیپرز میں ریپیٹ ہو رہے ہیں مختلی پیپرز میں مردوں میں پہلے اسلام لانے والے کا پوچھا گیا ہے کچھ پیپرز میں خواتین میں کون سب سے پہلے ایمان لائی یہ پوچھا گیا ہے کچھ پیپرز میں بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے شخصیت کے بارے میں پوچھا گیا ہے نوٹ کر لیں مردوں میں سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہو ایمان لائے عورتوں میں سب سے پہلے اما خطیجہ رضی اللہ تعالی انہا ایمان لائی بچوں میں سب سے پہلے علی رضی اللہ تعالی انہو ایمان لائے سب سے پہلے کون سی سورہ نازل ہوئی ویور سب سے پہلے اگر دیکھا جائے تو جو آیات نازل ہوئی تھی وہ سورہ الالق کی پہلی پانچ آیات تھی لیکن یہاں پر سورہ کا پوچھا گیا ہے پہلی مکمل جو سورہ نازل ہوئی تھی وہ سورہ الفاتحہ ہے آنے والے پیپرز میں یہ کویسٹن آپ سے سورہ فاتحہ کے حوالے سے بھی ریپیٹ ہو سکتا ہے آپ سے سورہ الالق کے حوالے سے بھی پوچھا جا سکتا ہے اگر تو پہلے نازل ہونے والی آیات کے بارے میں پوچھا جائے تو تب سورہ الالق جو ہے یہ اس کا صحیح جواب ہوگا اگر پہلی سورہ کے بارے میں پوچھا جائے تو پہلی پوری مکمل سورہ جو نازل ہوئی تھی وہ سورہ الفاتحہ ہے سورہ الفاتحہ قرآن مجید کی پہلی مکمل نازل ہونے والی سورہ ہے اگر آپ قرآن مجید کا مطالعہ شروع کریں گے تو سب سے پہلے نمبر پر جو آپ کو سورہ ملے گی وہ سورہ الفاتحہ ہے یہ سورہ قرآن مجید کی پہلی سورہ ہے یہ سورہ سات آیات پر مشتمل ہے یہ مکی دور میں نازل ہونے والی سورہ ہے اس لیے اسے مکی سورہ کہا جاتا ہے مدینہ منورہ کا قرآن نام کیا تھا مدینہ منورہ کا قرآن نام یسرب تھا آپشن بھی یہاں پر صحیح جواب ہے یسرب نام کا ذکر قرآن مجید کی سورہ احضاب میں بھی آیا ہے یسرب کا مطلب ہے ملامت فساد خرابی وغیرہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کو یسرب کہنے سے منع فرمایا ویورز مزید آگے جانے سے پہلے آپ سے روکیسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں کسی بھی پیپر کو کسی بھی کو حل کرنے کے لیے بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے تو دی پوائنٹ اگر آنسر دینا ہو تو وہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے پانچ منٹ میں آپ کو ون ہنڈرڈ ایم سی کیوز ہم دے سکتے ہیں لیکن جو ڈیٹیل آپ کو پروائیڈ کی جاتی ہے اس میں بہت زیادہ محنت درکار ہوتی ہے اس لیے ہمارے ٹیم کی حوصلہ افضائی ضرور کیا کریں کمنٹ سیکشن میں کم از کم کمنٹ ضرور کیا کریں ہمیں اندازہ ہو کہ کتنے لوگوں نے دیکھا ہے اور کتنے لوگوں نے کمنٹ کیے ہیں اور کسی کو پسند آئی ہے ہماری ویڈیو یا نہیں آئی تمام لوگ اپنی سیجیشن لازمی دیا کریں ایٹ ایسٹ اکیڈمی کا ایٹ ایسٹ یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ اس سیریز میں جو ریمیننگ پارٹس ہیں وہ تمام کے تمام آپ کو سب سے پہلے مل سکیں اس کے علاوہ اگر آپ کونسٹیول بلوچستان پولیس کی اپ ٹو ڈیٹ گائیڈ نوٹس بزریہ ڈاک ہم سے ایٹ ایسٹ اکیڈمی سے مگوانا چاہتے ہیں تو آج ہی ایٹ ایسٹ اکیڈمی کے اوفیشیل وٹس ایپ کونٹیکٹ نمبر پہ رابطہ کریں اور گھر بیٹھے یہ نوٹس بزریہ ڈاک مگوائیں اردو کے مشہور شائر علامہ محمد اقبال کو کیا کہا جاتا ہے اردو کے مشہور شائر علامہ محمد اقبال کو شائر مشرق کہا جاتا ہے علامہ محمد اقبال کو شائر مشرق بھی کہا جاتا ہے اور مفکر پاکستان بھی کہا جاتا ہے کچھ پیپرز میں شائر مشرق رپیٹ ہوا ہے اور کچھ پیپرز میں مفکر پاکستان رپیٹ ہوا ہے یہ دونوں علامہ محمد اقبال کی ٹائٹلز ہیں القابات ہیں خطاب ہیں پاکستان کے قومی طرحانے کے مصنف کون ہیں؟ پاکستان کے قومی طرحانے کے مصنف حفیظ جلندری ہیں ویورز پارٹ نمبر ون میں اس قویسٹن کو ہم نے مکمل وضاحت کے ساتھ تقریباً دو تین منٹ میں ڈسکس کیا تھا اس میں ایسے تمام پوائنٹس ہیں جو بار بار رپیٹ ہو رہے ہیں پارٹ ون دیکھ لیجئے گا اس قویسٹن کی ڈیٹیل آپ کو وہاں پر بھی مل جائے گی ویورز آپ کو پیپرز میں ایک لفظ دیا جائے گا ایک ورڈ دیا جائے گا اس ورڈ کو اس لفظ کو آپ نے اپنے جملے میں اپنے سنٹینس میں استعمال کرنا ہے اور یہ اردو کے بھی ہوں گے انگلیش کے بھی ہوں گے یہاں پر ہم سب سے پہلے اردو کے الفاظ کو جملوں میں استعمال کرتے ہیں خوش فہمی خوش فہمی کو جب جملے میں استعمال کریں گے آپ کسی بھی جملے میں اسے استعمال کر سکتے ہیں نازمی نہیں ہے کہ جو ہم نے لکھا ہے یہی آپ نے لکھنا ہے آپ کوئی بھی لکھ دیں لیکن جملہ آپ کا درست ہونا چاہیے خوش فہمی میں مبتلا ہونا نقصان دے ہوتا ہے ہم نے یہاں پر یہ لکھا ہے یہاں پر آپ کچھ بھی لکھتے وہ ٹھیک ہوگا لیکن آپ کا سنٹینس گرامر کے حوالے سے ٹھیک ہو دین اسلام ہمیں بھائی چارے کا سبق دیتا ہے رات کے وقت آبادی والے علاقوں میں گاڑیوں کی لائٹیں مدھم رکھیں ترجمان کشمیر کے حالات بھارت کی بدنیتی کے ترجمان ہے خدمت انسانیت کی خدمت دین اسلام کی بنیادی تعلیم ہے ترجمان کشمیر کے حالات بھارت کی بدنیتی کے ترجمان ہے ای ٹیسٹ وٹس ایپ چینل ای ٹیسٹ فیس بک پیج ای ٹیسٹ انسٹرگرام ٹوٹر ٹک ٹوک لائک کی سنیک ویڈیو اس کے علاوہ بھی جتنے بھی سوشل پلیٹ فارمز ہیں تمام پر ای ٹیسٹ اکیڈمی کا ای ٹیسٹ کے نام سے اکاؤنٹ موجود ہے ہمارے اکاؤنٹس کو لائک اور فالو آپ کر سکتے ہیں کیونکہ روزانہ کی بنیاد پر ہم اپنے اکاؤنٹس پر ڈیٹا اپلوڈ کرتے رہتے ہیں ہم کل لاہور جائیں گے ویورز آپ کو پیپرز میں اردو کے فکریں دیے جائیں گے ان فکرات کو آپ نے انگلیش میں ٹرانسلیٹ کرنا ہے ان اردو کے فکرات کا ترجمہ آپ نے انگریزی میں کرنا ہے جاتے ہوں گے تو آپ ان فکرات کو آسانی سے لکھ سکیں گے اس لیے ٹیسٹ کو لازمی تیار کریں ہم کل لاہور جائیں گے ویویل گو ٹو لاہور ٹو مارو ہمیں بڑوں کی عزت کرنی چاہیے مجھے اپنے بھائی سے پیار ہے مجھے اپنے بھائی سے پیار ہے میرا پسندیدہ کھیل کرکٹ ہے بلوچستان رکبے کے لحاظ سے سب سے بڑا سوبہ ہے بلوچستان is largest province of Pakistan by area ویورز یہ آپ کو تینسز کی بیس پر question جو ہے solve کرنے پڑیں گے اس لیے کم از کم دو تینسز آپ لازمی تیار کریں present indefinite اور past indefinite ان دو تینسز کو تیار کرنے سے یہ جو فکرات ہیں کم از کم 50-60% آپ یہ فکرات لکھ سکیں گے اس کے ساتھ ہی ویورز ہمیں اجازت دیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کانسٹیبل بلوچستان گیارہ دسمبر 2023 پیپر کے پارٹ نمبر 3 کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے ای ٹیسٹ اکیڈمی کا ای ٹیسٹ یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ